وقاس عزیز اور کس حد تک انسانیت گر چکی ہے ان جیلوں میں اور اس کے برائے راز ذمہ دار اس وقت آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہیں اور موجودہ حکومت بھی ہے کیونکہ اس وقت ملک بھر میں جو جیلیں ہیں ان کی جو گنجائش ہے اس سے ستاوند گنا زیادہ جو ہے وہ قیدی موجود ہیں اس کے علاوہ میں کچھ خاتین نے ویڈیوز میسیجز بجوائے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور انہوں نے اپنے وہ جنسی درندگی کی جو کہانی ہے وہ بھی بیان کی ہے آج وی لوگ پورا مکمل دیکھئے گا آپ کینڈلی اور وقاس عزیز آفیشل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے ہیں میں اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اور جو اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق لاہور کی جیل میں اور یعنی کل پنجاب پاکستان کی جیلوں کی بات کی جائے تو اس میں ایک ہزار کے قریب قیدی خواتین موجود ہیں پاکستان میں خاتین کے ساتھ تو ویسے ہی ناروا سلوک رکھا جاتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کی وجہے ان کے جسم کو فوقیت دی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا جسم ہمیں کتنی دیر تک لذت فراہم کر سکتا ہے اس کے علاوہ چاہے وہ ہمارے دفتر ہوں چاہے وہ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ہم نے کبھی کسی خاتون کو عزت نہیں دی اور یہ بالکل ایک بیانک سچ ہے اور ہم اس کو ماننے سے بھی انکاری ہیں پاکستان کی جیلوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں پھر ذلفقار علی بھٹوس شہید سے لے کر آج تک بڑے بڑے جو سیاستدان قید ہوئے بڑے بڑے جو سیاسی رہنما قید ہوئے ان کی اس کے بعد کیا آپ بیتیاں پڑھ لیں یا جیل بیتیاں پڑھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جیلوں کی حالت کیا رہی ہے یہ ایک ایسا شعبہ ہے بدقسمتی سے جس میں ہم نے آج تک آج تک توجہ نہیں دی یہاں پہ بڑے بڑے کریمینلز آئے یہاں پہ بڑے بڑے معاملات ہوئے لیکن شمیہ قسمت کے ہم جس انڈر ورلڈ کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ انڈر ورلڈ جو ہے وہ انہی جیلوں سے جو ہے وہ پورے پاکستان میں مافیاز کو کنٹرول بھی کر رہا ہے اور سب چیزوں کو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب کی تصویر ہے جو اس وقت آئی جی جیل ہیں اور شعب دستگیر صاحب ہیں جو اس وقت آئی جی پنجاب پولیس ہیں ایک میسیج ہے مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب کی جانب سے جس میں انہوں نے پنجاب پولیس کے پریزن ڈپارٹمنٹ کی پروفیشنلزم کے حوالے سے بات کی ہے اور اس کو بڑا فرض چناس اور بڑا محذب اور بڑا ہی بہترین قسم کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ قرار دیا ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات لیکن پھر یہ خواتین اپنے ساتھ ہونے والی جنسی درندگی کی بات کیوں کر رہی ہیں جو بھی میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں اور پھر آپ کی بات اگر ہم مان لیتے ہیں تو آپ کے لاہور جسٹک میں بھی چھے جو ہے وہ آپ کو ڈی آئی جیز دکھائی دیتے ہیں وہ ڈی آئی جیز کہاں پہ ہیں وہ کون سی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اور ان کی جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے ان بے بس مظلوم اور بیچاری خواتین ہی یہ آپ کو ملی ہیں یہ خواتین جس حال میں یہاں پہ رہ رہی ہیں وہ سکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ تصاویر میرے پاس ایکسکلوسیو آئی ہیں یہ انہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی کوٹڑی ہے اس کے اندر چار چار جو ہے وہ چار چار جو ہے وہ چار پائیاں لگی ہوئی ہیں اور یہی پہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں مطلب کچھ ایسی بچیوں سے میری بات ہوئی میں نے کہا اب آپ بڑی ہو گئی ہیں آپ جیل سے باہر نکلیں جائیں انہوں نے کہا ہماری ماں پتہ ہی نہیں ہے کس کیس میں یہاں پر آئی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے میں یہی پہ پیدا ہوئی اب یہی جیل میرا گھار ہے میں اسے نہیں نکلنا چاہتی میں باہر جا کے کیا کروں گی اب اس بچی کا کیا مستقبل ہے اس بچے ایون بچوں سے بات ہوئی ان بچوں کا کیا مستقبل ہے لڑکے لڑکی دونوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کا ذہن جو ہے ان کا دماغ تو وہ ایک ڈیبیا کے اندر بند ہو گیا نا آپ کون سے باشہور پاکستان کی بات کرتے ہیں ماں باپ کے کیے کہ اب سزا وہ بچے بھگت رہے ہیں اور وہ ان کا بھگتان اب نہ جانے کب تک بھگتیں گے اور اس پر ستم یہ کہ کسی بھی حکومت نے چاہے وہ پپلز پارٹی کی حکومت ہے چاہے وہ نون لکھ کی حکومت ہے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کسی بھی حکومت نے اس جانب توجہ نہیں دی اور ہم سب سے بڑھ کر جو بات کرتے ہیں کہ فوج 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 ہر معاملے میں ہم پکارتے ہیں اب میری گزارش یہ ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب سے کہ یہ جو وبا کے دنے یہ جب گزرے ہیں تو اس کے بعد پلیز اس دپارٹمنٹ کو بھی ذرا آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں آپ اس کو بھی ذرا سیٹ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ آپ کی ہی فورس کے لوگ جو ہے وہ اس وقت بڑی اہم جو ہے وہ عوضوں پر موجود ہیں پجاب پولیس میں بھی اور سیول بیروکریسی میں بھی آپ پلیز اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں اب میں سنٹرل جیل لاہور کی اگر آپ بات دیکھ لیں کہ وہاں پہ اس وقت انڈر ٹرائل ستتر جو ہے وہ خواتین موجود ہیں کنوکٹی ڈریس میں فورٹی تری ہیں اور اس میں کنڈیشنل ون ہے ٹوٹل ایک سو ایک کس جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اب جنسی زیادتی ریپ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لڑکیوں کا ہوتا ہے سینکڑوں لڑکیوں کا افسران کی منپسند عورتیں ہیں یہاں پہ باقاعدہ اندر چکلے موجود ہیں باقاعدہ اندر یاش خانے موجود ہیں جیل کے اندر کی بات کروں میں ڈسٹرک جیل کی بات کروں سینٹر جیل لاہور کی بات کروں ابھی جو میرے پاس دو جو جیلوں کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں سینٹر جیل لاہور ڈسٹرک جیل لاہور اب ان جیلوں میں ایاشیاں قیبہ خانے اور وہ کوٹھے اور وہ توافی ہیں جو اب ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جیلوں کے اندر پولیس افسران کی ملی بھگت سے موجود ہیں پولیس افسران کے نام لینے میں بھی مجھے کوئی آر نہیں ہے میں وہ نام بھی ضرور لوں گا لیکن اس سے پہلے آپ اس معصوم اور مظلوم اور بے قص عورت کی یہ فریاد سنیں جو یہ کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد باقی آگے بات کرتے ہیں میں لارڈ ڈسٹرک جیل میں قید ہوں ساڑے نال بڑا ظلم کر دینے بڑی زیادتی کر دینے ساڑے نونا آتنوں لے جانے کہیں نینے ڈی آئی جی صاحب ملک مبشر نو خوش کرنا ہے میرے نال ہور بڑی کڑی آنے جنہ دینال زیادتی ہوندی ہے جنہ نو جیل چے عدلہ بدلی کے لیے لے جان دینے رات نو ساڑے نو جیل چے ہوتے عدلہ بدلی کر دینے سا نو کہن دینے ڈی آئی جی دے دفتر لے جان دینے سا نو کہن دینے ہما ساڑے نال بورے کم کرو ہوتے ساڑے نال زیادتی کر دینے تے جیڑے افسر اینا دینال ملے ہیں سارے جنہیں افسر ہیں اینا دے نال ملے ہیں اینا نو پتہ ہے ڈی آئی جی صاحب نو سارا پتہ ہے بیائی جی صاحب نو سارا پتہ ہے اینا دا کہ اینا دے نال ملے رلے ہوئے ہیں اینا دے ساری کرتو تھا اینا نو پتہ نے اینا بڑا ظلم زیادتی کر دے نے جیڑی گیری عورت نو بچہ ورن والا ہو جانتا ہے تے وہ تا بچہ بھی زیادہ کرا دن دنے تے بار انہوں کے اندنے کہ جی انہیں غد خوشی کی تی ہے ساری وزیر اعظم امران خان نال گزارش ہے فریاد ہے ساری مدد کرو آکے جیلہ چر ایک وری چکر لاؤتے بے کھوئے تھے کی ہوندہ ہے ساری نال بڑا ظلم ہوتا ہے ساری امران خان نال گزارش ہے ساری مدد کرو ساری مدد کرو ہے تھے جی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اب اس خاتون نے یہ چھپ کر باقاعدہ بڑی مشکل سے کیسے یہ ویڈیو بنائی آپ اس کے لہجے میں جو خوف جھلک رہا ہے جو دردمندی جھلک رہی ہے اس کے لہجے میں جو اس کو اپنی مطلب یہ کتنا خوفناک عمل ہے کہ ایک عورت کی اسمت جو ہے وہ روزانہ بشمار مردوں کے آگے کچھلی جائے اور وہ اپنی درندگی اور مطلب یہ قوم کے محافظ ہیں یہ پولیس ہے جو عوام کی محافظ ہے یہ پولیس ہے جو عوام کو تحفظ دے رہی ہے یہ پولیس ہے جو عوام کو انصاف دے رہی ہے اور درندگی سے بچا رہی ہے یہ پولیس ہے پنجاب کی جو سپورٹ کر رہی ہے خدارہ 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 کچھ خیال کریں وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پنجاب اسپاند بزدار صاحب آپ پلیس سمجھ دار لوگ ہیں اور چودری سرور صاحب بیورکریسی کے خلاف بڑے بولتے ہیں اور ان کا اپنا وارٹر فرشافت صاف شفاف پانی کا جو پلانٹ ہے ان کا وہ اس پروجیکٹ میں کیونکہ ان کے اپنی انجیو بھی ہے اس پروجیکٹ میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے بیورکریسی کے خلاف ماز کھول دیا یہ اصل ایشیوز ہیں ان ایشیوز پر کیوں نہیں بات کرتے عمران خان صاحب آپ ان ایشیوز پر کیوں نہیں آتے چودری سرور صاحب آپ ان ایشیوز پر کیوں نہیں آتے اسپاند بزدار صاحب آپ ان ایشیوز پر کیوں نہیں آتے چیف سیکٹی پنجاب صاحب آپ ان ایشیوز پر کیوں نہیں بات کرتے کیا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کیوں یہاں سے لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں بڑے بڑے افسران کو بڑے بڑے لوگوں کو ان کی راتیں ان کے بستر گرم کرنے کے لیے ان کی راتیں رنگین کرنے کے لیے اس وجہ سے آپ لوگ بات نہیں کرتے ایک دوسرے کا جو ہے وہ آپ پردے ڈال رہے ہیں ایک دوسرے کے جرائم کے اوپر کچھ مر کر خدا کو جانی ہے جان دینی ہے کوئی تھوڑا سا شرم ہوتی ہے کوئی تھوڑی سا یہا ہوتی ہے خاج عاصف صاحب ٹھیک بات کر گئے تھے اب انہی عورتوں میں میڈیکل ابھی تک نہیں ان لوگوں کا ہو سکا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک گیر مطاعت اندازے کے مطابق چالیس سے پچاس خاتین ایسی ہیں جن میں ایڈز پوزیٹیف پایا گیا ہے آپ دیگر وائرسیز کو کیا مطبع شکاست دیں گے ایڈز بہت سورت کے ساتھ پنجاب کی جیلوں میں پھیل رہا ہے اور ان خواتین کی وجہ سے پھیل رہا ہے ان خواتین کے وجہ سے ہپاٹائٹس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اس پہ یہ کسوروار نہیں ہے کسوروار یہ افسران ہے اور یہ عملہ ہے اس کے بعد پھر زینی مریض بہت شدید یہی مسلسل ریپ کا شکار ہو کہ دست زید خواتین ایسی ہیں ان جلوں میں جو شدید زینی مریض بن چکی ہیں کوئی پاغل خانہ بھی انہیں لینے کو تیار نہیں ہے آخر ان سارے سوالوں کا جواب کون دے گا ان معاملات کی جانب کون توجہ کرے گا چیف جسٹس آف پاکستان آخر نوٹس لیتے ہیں آپ شہروں کو کھولنے کی بات کرتے ہیں آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں آپ ساری چیزوں کو کھولنے کی بات کریں لیکن خدارہ خدارہ آپ اس کا بھی از خود نوٹس لیں یہاں پہ بھی پاکستان کی لوگ موجود ہیں مجرم ہے تو کیا ہوا پاکستانی نہیں ہے مجرم ہے تو کیا ہوا انسان نہیں ہے میرا کام تھا سوال اٹھانا میرا کام تھا بات کرنا میں نے اپنے اسے کی بات کی ہے میں کرتا رہوں گا اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ وہ تمام لوگ جو کسی مختدر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں میرے وی لاغ کو فوروڈ کریں ایک بھی اگر جیل میں پیدا ہونے والے بچے کو اگر ہم بچا لیتے ہیں تو اس کا مستقبل بچ جائے گا چاہے وہ دو سال کا ہے چاہے وہ چار سال کا ہے خدا رکھ قوم کے مستقبل کو دیکھیں اور یہ عورتیں ہماری ہی اسی ملک اور قوم سے ان کا تعلق ہے آپ میرے پاس لفظ نہیں ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں پہ میرے لفظ جواب دے گئے ہیں میری حمد جواب دے گئے خدا